بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ہماریت سلیم ویلکم تیو مائی یوٹیوب چینل نوول آرچڈ کیسے آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے ریٹ کرنی ہے اپنے نوول کی سیکل لاسٹ اپیسوڈ تو اس سے پہلے گر آپ نے میرے چینل نوول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ رانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت پھولیں اور جو دوسرا چینل نوول آرچڈ 0.2 اس کو بھی سبسکرائب کر دیں کائنڈلی اس پہ آپ لوگ کا مجھے بلکل رسپانس نہیں مل رہا حالانکہ اس کے اوپر بھی ٹیلی نوول آرہا ہے اور کمپلیٹ ہے کمپلیٹ آرہا ہے بشک چار گھنٹے میں کمپلیٹ ہو پانچ گھنٹے میں کمپلیٹ ہو لیکن آپ لوگ رسپانس ہی جائے خیر آئیں اپیسوڈ پڑھتے ہیں وہ معمول کے مطابق آج بھی بالکنی میں کھڑی تھی اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا ان تھیرے میں چمکتا چاند اور اس کے گرد ستارے دیکھے اس نے اپنے آپ کو چاند سے تشبیح دی جس کے ساتھ ستارے تو بہت تھے پر پھر بھی دکھتا اکیلہ تھا اسی طرح تو ہوگی تھی وہ بھی اپنوں کے ہوتے پھر بلکل اکیلی اپنا آپ اسے بلکل بیکار لگنے لگا تھا جس کی شاید اب کسی کو ضرورت نہیں دل میں ایک بار پھر ٹیس اٹھی تھی یہ سوچاتی اس نے تکلیف سے اپنی دکھتی آنکھیں موند لی تب ہی اچانک کچھ گرنے کی آواز پر اس کے آنکھیں چھٹکے سے کھولی وہ بالکنی سے نکل کر کمرے میں آئی آواز لاؤنج سے آئی تھی خود میں اندر امرتے دور پر کابو پاتے ہوئے پوچھا پر آگے سے کوئی آواز نہ آئی مشال نے جدی سے لاؤنج کی ساری لائٹس آن کی پھر ہر طرف نظر دوڑان لگی کافی دیر تک خاموشی جانے پر سے تھوڑی تسلی ہوئی ہمارا وہم ہوگا وہ الکی وعواز میں بڑھ بڑھا کر واپس روم میں جانے لگی تب ہی لاؤنج پر لگا وہ پردہ سلکہ کس نے چھانک کر مشال کو روم میں جاتے دیکھا چہرے پر مقصوص کمینگی مسکرہٹ پھیلی ہو درد چول تھا پھر ایک کوئی آ رات دیر سے وہ گھر پہنچا تھا سب ہی گھر والے سوچ چکے تھے نشکی ورس اس نے خود کے قدموں پر ہوتی لڑکڑا ہٹ پر بمشکل کابو پایا پھر مشکل سے اپنے روم تک پہنچا روم میں انٹر ہوتے اس نے دروازہ بند کیا واش روم کی طرف کیا پانی کے تین چار چھٹے جہرے پر مارے سے وہ تھوڑا سمپلا پھر واپس روم میں آ کر گرنے کے انداز میں بیٹھ پر لیٹا تھا آنکھیں بند ہوتے اس معصوم کا جہرہ سامنے آئے دل میں شدہ سے خواہ شبری کسے خود میں سمالے بے ساختہ الٹمش نے تکیہ پکڑ کر خود میں سختی سے بھیج لیا آج کس قدر وہ اسے یاد آ رہی تھی کوئی الٹمش زمان سے پوچھتا اس کا دم کھٹنے لگا تھا دل کو کسی طور قرار نہیں مل رہا تھا تب اس نے پاکٹ سے موبائل نکالا اور گیلری کھول کر اس کی پک نکالے وہ کتنی حسین اور معصوم تھی الٹمش اس کی تصویر کو دیکھتا گیا پھر موبائل کو اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لی الٹمش چھوڑے نہ ہمیں مشال نے ہنستے ہوئے کہا ایسے کیسے جب سے چھوڑوں اب نہیں الٹمش نے بول کر پھل گدگدی کی اپ کے مشال اور کھل کھلا کر ہنسی نہیں وہ ہنستے ہوئے اس سے دور ہونے رکھی تو الٹمش نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی گریفت میں لے لیا پھر اس کے کندے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گیا ارے ہاں الٹمش چھوڑے جلدی کچھ یاد آنے پر مشال نے اچانک کہا تو الٹمش کی گریفت ٹھیلی پڑی ہم کچھن میں چاہ چڑھا کر آئے تھے کہیں جن نہ گئی ہو وہ بولتا ہے کہ جلدی سے اٹھی اور روم سے نکل گئی اس کے جانے کے بعد الٹمش نے مسکرا کر موبائل نکال اور یوز کرنے لگا وہ خوش تھا کہ اب سب ٹھیک ہو چکا تھا مشال کافی دیر بعد بھی مشال کچھن سے نہ آئی تو اس نے مشال کو پکارا مگر آواز نہ آنے پر الٹمش کو تشویش ہوئی وہ موبائل جیب میں رکھ کر اٹھا اور روم سے نکل کر کچھن کی طرف جانے لگا نا جانے کے جل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا تھا مشال کچھن میں مشال کو نہ پا کر اس نے ٹنشن میں پھر اسے پکارا پر اس کی آواز موہ میں ہی رہ گی سلایب کی دوسری طرف کوئی محلول گرا ہوا تھا لال ننگ کا شاید خون وہ آہستہ قدم بڑھا تھا وائز پار گیا پرہ اس کی آنکھیں مکمل کھلی رہ گی خون سے لطپت مشال کا بے جان وجود نیچے پڑھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں وہ بالکل خالی تھی جیسے مردہ ہو گئی ہو مشال لوکہ نہ مار دیتا مشال وہ چیختے ہوئے اٹھا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا التمشنے نکاد اور آئی وہ اپنے کمرے میں تھا اتنا بھیانک خواب اس کی جان نکلنے کو تھی دل کی رفتار بہت تیز تھی تب اس نے ٹائم دیکھا رات کے تین بجرے تھے اس خواب کا کیا مطلب وہ سوچنے لگا تب ہی سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں اس نے ویسلا کیا اور جلدی سے اٹھتے ہوئے روم سے نکلا پورچ میں آ کر وہ تیری سے گاڑی میں بیٹھا اس نے جلد سے جلد مشال کے پاس جانا تھا اور برداش کرنے کی سکت نہیں تھی اس میں دل بہت بری طرح تھڑک رہا تھا بہت رش ڈرائیونگ کرتے وہ فلیٹ تک پہنچا اپنے فلور پر پہنچ کر اس نے جیب سے چابی نکالی پھر لوگ کھول کر ناب گھوماتے ہو اندر داخل ہوا فلیٹ مکمل تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا سوائے کونے والے روم کے وہ روم روشن تھا گیٹ لوگ کر کے بھاری قدم اٹھا تھا روم تک گیا ایک ایک قدم من بھرکا ہو رہا تھا روم کے باہر پہنچ کر اس نے ات کھلے دروازے کو مکمل کھول دیا اندر کا منظر دیکھ اس کے اندر تک سکون اترا تھا وہ بیٹ پر دوسری کروٹ پر سو رہی تھی ازمش خود کے جذبات پر کابو پا تھا اس کے پاس پہنچا بالو سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا اس نے مشال کے پاس پیٹھتے ہوئے اس کے بالو کو آہست کی سے اس کے کانوں کے پیچھے کیا مشال کا سرخ و سفید خوبصورت چہرہ اب زردی کی طرح پیلا پڑ گیا تھا بے سخت تھے اس کے آنکھوں میں نمی چھل گی ایک مہینے میں وہ جتنا تڑپا تھا اس کے مقابل پھر اس کا کیا حال ہوا ہوگا وہ بے اختیار ہو کر اس پر چھکا اور اس کے کندے پر اپنا سر رکھ گیا اتنے دنوں پر اس نے سکون محسوس کیا تھا جسم کے اندر جیسے سرشاری کے خوبصورت لہت دوڑ گی تب ہی مشال قسمہ سائی عجیب سی الجھن پر اس نے سیدھے ہونے کی کوشش کی مگر خود پر بھاری وزن ہونے کی ورہ سے ہل تک نہ سکی اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی التمش بھی اس کی بے جانی سمجھ کر اٹھا اور آسودہ مسکرہٹلی سے دیکھنے لگا مگر مشال صرف ہاں موشی سے سے دیکھ لی تھی چہرے پر خوشی کی کوئی رمک بھی نہ دی میں نے تمہیں بہت مس کیا وہ بولتے پھر سے اس پر جھکنے لگا تو مشال اسے دور کرتی بھی اٹھ کر بیٹھی پھر اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد کھڑی ہونے لگی کہاں جا رہی ہو مشال اسے دکھ ہوا تھا مشال کے اگنور کرنے پر تب اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے التمش نے بے قراری سے پوچھا ہاں تو مینے بعد کھیک ہندہ آئے تھا انترین جبھیاں باوینہ اٹھ گئے کہیں بھی جائیں آپ سے مطلب اس کا روکھا رہ جائے التمش کا دل جیر گیا تو کیا وہ خوش نہیں تھی اس کے آنے سے اس کی ہاتھ پر گریفت تھیلی محسوس ہوئی تو مشال جانے لگی مگر اگلی لمحے التمش سے بعد اسے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا گئے کیا مسئلہ آپ کے ساتھ دور ہیں ہم سے وہ غصہ سے چیخی جب سے خوش کانکوں میں تیری سے لمحی اتھ رہی تھی اب کیوں آیا تھا وہ اتنے دلوں سے جب پروان ہی تھی اب کیوں ناراض ہو اس نے مشال کا چہرہ تھامتے ہوئے جسپیل اٹھا دی نظروں سے سے دیکھا مگر برباقت اس نے التمش کا ہاتھ چھٹکا مت چھوا کرے ہمیں اور ہماری انراض کی سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کو مسرکشی سے بولنے لگی اندر دکھ کی جگہ غصے نہیں لے لی تھی کسی کو نہیں پڑتا مجھے پڑتا ہے اس نے پھر مشال کا چہرہ تھامتے ہوئے ننمی سے کہا اب کی گریفت مضبوط تھی مشال کوشش کے باوجود جھٹک نہیں پڑی نہیں پڑتا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری انراض کی سے تو کیا ہماری موجودگی سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تب ہی ایک فالتشیہ کی طرح ہمیں کونے میں پھینک دیا گیا ہے اس کا لہجہ بھرا گیا تھا دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے لبکہ التمش کو تکلیف ہی اس کے خود کو فالتشیہ بولنے پر ہاں تکلیف ہوئی اگلا بندہ ماردہ مارجا بتاڑ نہیں ہے تکلیف ہائی نہیں جاننی ہے تم کتنی خاص ہو یہ میرے دل سے پوچھو مشال التمش حیدر زمان زمان حیدر وہ گھمبیل ہے جن بولا نہیں ہے ہم کال چھوٹ بولنے آپ ہم بیکار ہیں ہم بلکل بیکار ہیں ہم بہت برے ہماری ورد سے ہر جگہ نحوست پھیل دیا تب ہی سب نے ہمیں دور کر دیا اس کا کالر دبوچے وہ روتتے ہوئے سے اپنے دل کا حال بتا رہی تھی کیا کچھ نہیں تھا اس کے الفاظ میں عزیت تکلیف بے بسی التمش نے اللہ پھینچ لیے اسے لگا تھا صرف وہی اکیلا تڑپتا تھا پر یہاں یہ معصوم جان کس کدر تکلیف میں تھی ادھر دیکھو بلکل چپ کوئی بوری نہیں ہو تم اس نے پیار سے ٹپڑتے ہوئے مشال کی آنسو اپنے پوروں سے چنے سب نفرت کرتے ہیں ہم سے التمش ہم سے نہیں رہا جاتا یہاں پر اکیلے اس کا لحظہ بلکل تھکا ہوا تھا وہ جس پوری طرح رو رہی تھی التمش نے اس کی آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس کی نہیں نفرت کرتا کوئی تم سے مشال سب ٹھیک ہو جگا تم رو تو مت وہ اس کی پیشانی سے اپنی کشادہ پیشانی ٹکائے سے تزلاسہ دینے لگا مگر مشال روتے ہوئے مزلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اس کی بری اور تحالت کو سمجھتے ہوئے التمش نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی پھر اسے مکمل خود میں پھینچ کر مشال کی پوشت سے ہلانے لگا جبکہ مشال کو اتنے دنوں بعد کوئی معنوس سہارا ملا وہ اس سے لگ کر ہچکیوں سے رون لگی تکلیف ختم ہونے والی نہیں تھی مگر اس ستم گر کی باہوں میں کافی حد تک اس کے درد میں کمی آئی تھی ایک سکون سا ملا تھا کافی دیر تک جب اس کا لرستہ وجود ساکھ راتوالت میں سمجھ گیا سوچ چکی ہے سابی مشال کو خود سے علا کر کے آرام سے اسے بیٹ پر لیٹ آئے پھر شوز اتارتا وہ خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا لیٹ کر اس کی نازک وجود کلز مشہ نے مکمل اپنے مضبوط پناہوں میں بھیج کر آنکھیں مول لی آج مہینے بعد اسے سکون کی نید آئی تھی جب سے بے چین دل کو جیسے قرار مل گیا تھا تامی رات کو گھر پر نہیں آئے تھا کیا آلی بیگم نے ناشتہ لگا دی نسرین سے پوچھا آئے تو تھے بیگم صاحبہ نسرین کے بولنے پر آلی بیگم کو تشویش ہوئی اب تک تو آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے ہوتا تھا کچھ سوچ کر ملت مشک کے روم میں گئی پر روم کھا دی دیکھ انہیں حیرت ہوئی انہوں نے ملت مشک کا نمبر ڈائل کیا بار بار بیل جانے پر بھی کال رسیب نہیں کی گئی یک تم انہیں پرشانی نے آگے رہا مگر تب ہی ان کی دماغ میں ایک ہوندہ سا لپ کا ساتھ ان کی بشانی پر شکنے پڑی وہ لپ پھیجتے پر واپس نیچے جلے گئے نین سے پوچھا لانکے کھلنے پر اس نے خود کو آلی بیگم کی حسار میں پا اسے سوتا دے کر بے ساحتہ میشال کا دل دھڑکا تھا رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرہا ہے تو ایک سکون اس کے وجود میں سرائیت کر گیا وہ واقعی ٹوٹ چکی تھی اندر سے مگر کل التمشنے جس طرح اسے سنبھالا اس ورہ سے اب اس کا دل کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا وہ اس کے کندے پر سر رکھے خاموشی سے سے سوتا دیکھی گئی وہ ستمگر اس کا بھی اس کا عزیز دوست دعا کرتا تھا پھر بعد میں اسے شدید نفرت کا دعوے دار ہوا تکلیف دیتا تھا وہ اسے ہر پل اور اب وہی انسان اس کا ہمدرد تھا وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس کا بازو ہٹا کر اٹھنے لگی تب ہیلت مشنے سے پھر اپنے حسار میں لے لیا مشال حیرسے سے دیکھنے لگی جب سے خود دیکھو مجھے تو ٹھیک اب میری بادی وہ کہتے ساتھ آکے کھول کے اسے پیار پھلی نظروں سے دیکھنے لگا پھر آئیس کیسے سے خود کے قریب کیا چھوڑے ہمیں اس کی مضبوط ہوتی گرفت میں پھٹ پھڑاتے ہوئے وہ پریشان سی بولی مگر وہ مشال کے مچننے کو نظر انداز کرتا وہ جھکا اور اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھیا مشال نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں موند لی تب ہی وہ نظر اٹھا کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا جو کل تک زردی مائل تھا مگر اب اس میں سوکھی پھیر لی گئے وہ کیوں اتنی پیاری تھی علتمش کو بے ساختہ اس پر پیار آیا وہ پھر چکا اب کی بار اس نے ننمی سے اس کی دونوں آنکھوں باری باری چوم گئے مشال کا نازک وجود لرسنے لگا تھا تب ہی اس پر اہم کرتے ہوئے علتمش نے اس نے ننمی سے چھوڑا وہ بینہ اس سے نظریں ملا تیری سے اٹھ کر واشیوم کی طرف پھاگی علتمش کا کہکہ بلند ہوا تھا اس کی حرکت پر اندر جا کر اس نے تھاڑ سے دروازہ بند گیا پھر وہی ٹیک لگا کر کھڑی گہرے سانس لنے لگی کٹاؤ دار لبا پر خود با خود کھوئی بھی مسکر ہٹ پھیلی تھی جیسے وہ کوئی نام نہ دے سکی شامیہ علی بیگم نماز کے بعد اپنے نومے بیٹی تسبیح پڑی تھی تب ہی نور دروازہ نوک کرتے میں اندر آئی اس کی ہاتھ میں چائے تھی سائی ٹیبل پر چائے رکھ کر وہی پر کھڑی رہی اسے تزبزب کا شکار دیکھا آلی بیگم نے تسبیح برابر میں رکھی بیٹھو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا کیا ہوا کوئی بات ہے کیا اس کے بیٹھنے پر انہوں نے انمی سے پوچھا تو نور نے ہونٹوں پر زبان پھیری تائیمی وہ آپ آپی کو ماف کر دینا مہج کے چاہتے پر کہنے لگی جس پر آلی بیگم کے جہرے پر پتھری لیتا سرات نمدار ہوئے یہ فضول بات کہنے آئیو تم یہاں اب کی بار ان کے لہجے میں ناگواری تھی اور امی بھی رو رہی تھی انہیں یاد کر کے انہیں چپ دیکھ کر نور نے اور بولا وہ جانتی تھی کہ آلی بیگم نے ہانا بیگم کو بہت مانتی ہیں اس لئے ان کا نام لیا تھا اس نے جس کو اس کی یاد آ رہی ہے وہ جا کر مل لے اس سے لیکن آئندہ پھر مجھ سے تعلق رکھنے کا نہ سوچے وہ کتنی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے اٹر لہجے میں کہا تائیمی تمہیں جو کہنا تھا کہہ دیا کہہ دیا نا اب جاؤ یہاں سے مجھے کچھ تیرا کے لے رہنے ان کی سخت آواز پر نوشی مندہ ہو کر اٹھ گئی التمش کے آفیس سے آنے کے بعد اس نے بچے کام نپٹائے پھر نور کو کال کرنے کا سوچا سب سے دور کے لے رہنے کی ورہ سے چڑھ میں اتنے دنوں تک وہ سب سے لا تعلق رہی تھی لیکن اب التمش نے اس سے واپسی پر یہ کہ آنے کا وعدہ کیا تو وہ اس سے تسلی ہوئی ورنے سے لگا تھا صرف وہ کل رات کے لیے آیا تھا اب اس کا دل نور سے بات کرنے کو چاہا ابھی وہ اس کا نمبر ہی ڈائل کری تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ فلیٹ کا دروازہ کھولا وہ تھوڑی حیران ہوئی اجمیشتنی جلدی کیسے آ گیا موبائل رکھ کر وہ روم سے نکلی فلیٹ کا دروازہ ہنوز بند دیکھ اسے اچھمبے ہوا ابھی وہ روم میں واپس جار تھی کہ کچن میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی مشال باکھ لائی تھی کل رات کی طرح اسے پھر محسوس ہوا کہ کوئی ہے فلیٹ میں ڈرتے درتے وہ کچن میں گئی وہاں شیشے کا جگ نیچے ٹوٹ کر کرا دیا کہ اسے حیرت کا جھٹکہ لگا ابھی وہ اسی علچن سے نہیں نکلی تھی کہ اس اپنی پشت پر کسی کی گہری نظریں محسوس ہوئی وہ جھٹکے سے پڑھٹی تھی مگر کوئی نہ تھا بھوری آنکھوں میں خوف کی لکیرے ابری بھاگتے ہوئے اپنے روم میں گئی اور زور سے دروازہ بند کر کے وہیں پر بیٹھ گئی دل خوف سے نکلنے کو تھا مشال جلی سے دلتمش کا نمبر ٹائل کرنے لگی پر اس کا نمبر بند ہونے پر اسے شدت سے رون آیا غصے میں اس نے مبائل پھینک دیا پھر کھٹوں پر سر رکھ کر رونے لگی کل تک وہ اگنال کر رہی تھی پر اب اسے بہت ڈر لگنے لگا تھا اتنے دن تک کے کے لئے رہنے پر یہ سب نہیں ہوا تھا پھر کل سے کیوں ہو رہا تھا ہاں میری ڈر پھوک سی محبت اس کے کمرے میں جانے کے بعد وہ لاؤنج کے سوفے پر بیٹھ کر رہنسنے لگا وہ محضوظ ہوا تھا مشال کے ڈرنے پر اس نے ٹائم دیکھا کل کی طرح بھی اسے بھی ایک گھنٹا یہاں رکھ کر واپس آنا تھا اسے یقین تھا کہ مشال اتنا تو ضرور در گئی کہ ابھی کمرے سے کافی دیر تک نہیں نکلے گی اس لئے تسلی سے سوفے پر ٹیک لگا واپسی کے لئے ٹائم پورا ہونے کا بیٹھ کرنے لگا لانتی آگیا لانتی بغیرت آدمی ہے ہاتھ میں آفس سے واپسی پر وہ حادی کے ساتھ زمان صاحب کی قبر پر گیا وہاں کافی دیر رکھنے کے بعد وہ دونوں حیدر بلا پہنچے کھانا کھا کر وہ آگا جانا اور بی جان کے پاس کچھ دیر بیٹھا تھا التمیش جب سے آیا تھا اسے آلی بیگم کے لہجہ خود سے رکھا لگا اس لئے تھوڑتے بعد وہاں سوٹ کر اس دن غصے میں اس نے سنایا تو تھا التمیش کو پر اتنے دنوں سے اس لئے ہاتھ میں شارکی والا سے یوں خاموش دے گئے اسے اپنی حرکت پر شرمن گئی ہوئی تھی آلی بیگم کا روم نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا زمان صاحب کی کمی محسوس کر کے بے ساختہ اس کے دل میں ٹیس اٹھی تھی داند و ترے لب دبا کر اس نے خود پر قابو کیا آلیہ بیگم بیٹھ کی پائندی سے دیکھ لگائے خاموش بیٹھے گی امی وہ ان کے پاس بیٹھتا وہ پکارا لیکن وہ چپ رہی تم نے قسم توڑ دی نا کچھ دیر بعد ان کے کہنے پر حضرت مشلے نگاہ چلائیں کیوں تامی ماں کی یہ اہمیت ہے تمہاری نظروں میں کہ اس لڑکی کے لئے جس کی ورث سے تمہارا باپ مرا اس کی ورث تم نے ماں کی دیوی قسم توڑ دی آلیہ بیگم نے تکلیف سطح لہجے میں کہا بابا کی موت کی ذمہ دار مشال نہیں ہے امی بس کر دیں دل صاف کر لے اس کی طرف سے پلیز وہ التجاہ کر رہا تھا ان کے سامنے بیٹھا مگر آلیہ بیگم اس کی بات پر ناگوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی وہ ذمہ دار نہیں ہے تو کون تھا بولو اس کی ورث سے یہ حال ہوا تھا تمہارے باپ کا اگر وہ اس دن تم پر الزامرہ لگاتی بھروسہ کرتی تم پر تو آج یہ سب نہ ہوتا وہ پھٹ پڑی تھی اس کی بات پر التمش نے لب بھینچ لیے امی بس تامی مجھ اور کچھ اس لڑکی کی حمایت میں نہیں سننا کل تو تم چلے گئے تھے مگر آج نہیں جاؤ گے سنا تم نے کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس آ جانے کی انہوں نے فیصلہ کون لہجے میں کہا امی بیوی ہے وہ میری التمش نے اپنے لبزوں پر زور دیتے ہوئے کہا آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی اور میں تمہاری ماں ہوں جو کہہ رہی ہوں وہ سنو ان کے سختی سے کہنے پر التمش غصے سے اٹھتا وہ ان کے روم سے نکل اور سیدھا اپنے روم میں چلا گیا دروازہ غصے میں دھار سے بند کر کے وہ بیٹ پر بیٹھا مشال سے واپس آنے کا کیا وعدہ یاد آیا تو دل بے چاہنے وعدہ پر آلیہ بیکم کی بات سوچ کر دماغ کی رگتہ نہیں تھی وہ بیٹ پر آنکھیں بند کر لیٹ کر اپنی مٹھی کو آہستہ پر شانی پر مارنے لگا دوپہر سے اب تک وہ روم میں ڈر کے بیٹھی تھی ہمت نہیں تھی باہر جانے کی رات ڈیڑھ بجھنے کو تھا وگر وہ اب تک نہیں آئے مشال بیبیسی سے رو دی مطلب اس نے جھوٹ کہا تھا اسے جھوٹا دلہ سا دے کر گیا تھا اسے کہ وہ آئے گا مگر اب تک نہیں آیا تھا تو کیا کلپ مطلب سے آیا تھا اس کے پاس وہ جتنا اسے یاد کری تھی اتنا رونا آ رہا تھا تب ہی روم کا دروازہ اچانک زور سے بچنے لگا مشال کے مو سے چیخ نکلی تھی وہ ڈر کے اٹھتے ہوئے درواز سے دور ہوئی جو وہ سلسل بچ رہا تھا خوف سے وہ بالکل سفید پڑھنے لگی تھی رونا آلہ گا رہا تھا جبکہ دروازہ بینا رو کے بچے جا رہا تھا مشال روتے ہوئے دعائیں پڑھنے لگی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کھولے یا پھر نہ کھولے تب ہی دروازہ بچنا اچانک روکا پھر کوئی لوگ کھولنے لگا تھا مشال لڑ کر جلی سے چھپنے کی جگہ ٹھونڈنے لگی مگر تب تک دروازہ چھٹکے سے کھولا وہ خوف سے چھکتے ہوئے مو کو دونوں ہاتھوں سے چھپا گی مشال کچھ دیر بعد مانوز تھی آواز پر اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھا سامنے التمش کو کھڑا دے کے اسے سکتا ہوا کیا ہوا ہے اس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر التمش تشویش سے اس کے پاس آئے ابھی اسے کھندو سے تھامائی تھا کہ مشال اسے دھکا دیتے ہوئے دور ہوئی ہاتھ مت لگائے ہمیں وہ چیخ کر بولتے ہوئے روئی تھی التمش حیران تھے اس کے اول مشال کیا ہوا ہے اس طرح کیوں کر رہی ہو وہ بولتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا جبکہ مشال روتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لینے لگی برے ہاں بہت برے نہیں کرنی ہمیں آپ سے کوئی بات کیا کہا تھا آپ نے کہ رات کو آئیں گے مگر چاہتے ہی اس طرح لا تعلق ہوگے کہ فون تک بند کر لے ایک بات بھی نہیں سوچا کہ ہم پر کیا گزرے گی دوپیر سے جتنا وہ ڈر رہی تھی اب اس پر اپنی بھڑاس نہیں کانے لگی دوسری طرح اس کی بات سے ہلتمش کے چہرے پر مسکرہت دار آئی اچھا تو مطلب تو مسکرہ رہی تھی مجھے پیچھے دیوار ہونے کی ورہ سے وہ رکھی تھی تب ہی ہلتمش نے دونوں ہاتھوں سے اس کا راستہ بلوک کرتے ہوئے شرارتن بوجھا جی نہیں اتنے اچھے نہیں آپ کے یاد کی آئے گی آپ کے ہمیں مشال اپنا رونا پھول کر اس کی بے باک نزوں سے بخلاتے ہوئے کہنے لگی تو پھر اتنا غصہ کس لئے اگر میں بھی نہ آتا تو تمہیں فرق تو نہیں پڑنا چاہیے اتنے لہجہ کو بے پرواہ بنا دے ہوئے کہا مشال نے صرف آنکھوں سے اسے دیکھا اتنے لہجہ اس کی نشینی آنکھ ہمیشہ غائل کر دی دی اور آج بھی وہی ہوا وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھے گئے تب ہی مشال نے غصے میں اس کے ایک پالزو کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانا چاہتا پہلی کوشش میں مشال کو کوئی لوہا لگے جنس لاکرمہ سلسلی سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی مگر اگلی ہی پل اس کی جان ہوا ہوئی جب التمشنے دوسرے ہاتھ سے تو پٹہ ہٹا کر اس کی کندے پر سے کمیسر کرے وہ ساکھت سی اس کی عمل کا سوچ کر سوچ رہی تھی کہیں وہ پھر سے سے سگرٹ سے تو نہیں دھا گے گا یہ سوچ اس کا چہرہ زرد کرنے لگی لیکن اچانک اپنے کندے پر اس کا نرم گرم لمس محسوس کر کے وہ اپنے لب تانتوں میں دبا گئے وہ مکمل سوٹ لگا کر اس کا بازو ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی تو دوسری طرف التمشنے کندے سے گرٹن تک کا سفر تاہ کیا تھا پھر نرمی سے اس نے مشال کا چہرہ اپنی طرف کیا اس محسوس کے آگے وہ بے خود سا ہونے لگا تھا نہیں اسے اپنے لبوں پر جھکتا دیکھ مشال نے جلی سے کہا اس سے تمگر کی قربت جان نکال دی تھی اس کی قبرائی آواز پر التمشن رکھا تھا اور اس کے آنسوں سے بھیگے رکھ سرخ شہرے کو دیکھنے لگا پھر آئیس کیسے گوت میں اس کے نازم وجود کو بھرا مشال اس کے سینے پر سختی سے آنکھیں میچھے ویٹی سے بیٹ پر ڈٹا کر التمشن اسی کے ساتھ لیٹ گیا پھر اسے اپنے حسار میں لیتے ہوئے آنکھیں مون گئے حالے بیگم کی بلے سے وہ کافی پریشان تھا وہ ہرٹ نہ ہو اس دن التمشن کے سامنے تو روم میں چلا گیا پھر سب کے سونے کے بعد مشال کے پاس آیا تھا اب اسے صبح صویرہ سب کے اٹھنے سے پہلے گھر کے لیے نکلنا تھا نور آدھی رات کو حادی کی پیاس سے آنکھ کھولی پانی پی کر پھر سونے لگا تب اسے محسوس ہوا کہ نور اٹھی بھی ہے اس کے پکارنے پر نور نے پلٹ کر اسے دیکھا تم سو ہی نہیں وہ حیرت سے پوچھنے لگا نہیں اس نے مختصر جواب دیا کیوں یہ سب کب ختم ہوگا اس کے پوچھنے پر نور نے اڑلا سوال کیا کیا تائیمی آپی کو کب ماف کریں گی وہ پریشان سی حادی کو دیکھ کر بولی اس کے بولنے پر حادی ایک گہرہ سانس لیتے ہو لیٹا نور باپا کے جانے کے بعد امی اور اداس رہنے لگی وہ ہرٹ ہے بہت پر دعا کرو جلدی سب ٹھیک ہو جائے وہ چھت کو گھورتا وہ کہنے لگا اور حادی اس دن میں نے تامی بھائی سے کچھ زیادہ بتتمیزی کی تھی میں ان سے سوری کہنا چاہتی تھی پر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے وہ اور پریشان ہوئی تھی بتتمیزی تو خیٹ تم نے واقعی بہت کی تھی اب یہ بھائی پر انہزار کرتا ہے وہ کب تمہیں ماف کریں فیلحال تم ابھی مجھے ماف کرو اور تھوڑا سا تو اپنا حق یوز کرنے تو مجھ مسلوم کو وہ بات بدلتا ہے وہ بیچار کی سے بولا ساتھی سے خود کے قریب کرنے لگا اوہ ہیلو ذرا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے انگلی پکڑا دو ہاتھ پکڑ لیتے ہو وہ اسے گھورتے ہوئے دور ہوئے اور دوسری کروٹ پر لیٹ گئی ظالم لڑکی ٹڈڈی نہ ہو تو حادی نے کلس کر کرا جبکہ نور نے اپنی مسکرہات شپائی اس کی آواز سن کر بیٹھی ہے ادھر حیدر صاحب نے آلیا بیگم کو اپنے روم میں بلایا تھا ان کے آنے پر حیدر صاحب نے کہا دیکھیں آلیا ہم جانتے آپ ابھی بہت دکھی ہیں جہاں آپ نے اپنا شہر کھویا وہیں ہم نے اپنا بیٹا اور آلیت میں شادی اور حانی نے اپنا باپ کھویا دکھ سبھی کو برابر ہوئے لیکن حیدر صاحب نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا پھر کچھ دیر کے لیے رکھے آلیا بیگم کی آنکھوں میں پھر نمی ہوتا رہی لیکن آلیا ان سب میں مشال کا کہاں قصور ہے حیدر صاحب کی پوچھنے پر آلیا بیگم نے تڑپ کرینے دیکھا ابو اس لڑکی کا قصور کہیں نہیں دکھا آپ لوگوں کو اس کی برسی تو یہ سب ہوا ہے نہ وہ اس دن تامی پر الزام لگا دی نہ زمان کو ہارٹ اٹیک ہوتا اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا بولتے ہوئے ان کے آواز بلند ہونے کے ساسد بھاری ہوگی حیدر صاحب چند پل کے لیے خاموش رہے پھکا صرف وہی تو نہیں تھی التمش پر الزام لگانے والی اگر اس نے التمش پر بھروسہ نہیں کیا تو ہم سب نے بھی تو وہی کیا التمش نے اس دن کہا بھی تھا کہ ایک مرد پر اس کی بات سنی جائے مگر ہم سب نے مل کر اسے زلیل کیا تھا تو اس سب میں اکیلی مشالی تو ذمہ دار نہیں ہے اگر ایسا تو پھر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ہم بھی نہیں شریک ہے جرم میں ان کی تفصیل گفتگو پر آلیا بیگم نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا نہیں ابو آپ کیسے کیونکہ ہم بھی تو اتنا ہی غلط سمجھ رہے تھے التمش کو آلیا بیگم کی بات کاٹ کریں انہوں نے کہا آلیا بیٹا گلتی ہر انسان سے ہوتی ہے مشال سے بھی ہوگی شروع میں ہم بھی اس کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے تھے پر آپ آپ خود بتائیں اتنی سزا کافی نہیں کہ ان کے لیے کہ تقریباً ایک سال ہونے کو آیا اور وہ ہم سب سے دور اس فلیٹ میں رہتی ہیں بیچ میں ایک دو بار آنا ہوتا ہے اس میں بھی ہم سب ان سے گیروں کی طرح بات کرتے ان کی چھپر حیدر صاحب نے نے سمجھا ہے پر ابو میں مجبور ہوں میرا دل صاف ہی نہیں ہو رہا اس لڑکی کی طرف سے انہوں نے ہلکی آواز مہت اجازن کا یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ کبھی اپنی بیٹی مانتی تھی بیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں ابھی معاف کر دے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اپنا دل تھوڑا بڑا کر لیں اسے اجازت دے دیں اس کھر میں آنے کی اب تو اس کھر کی خاموشی تو مجھے وحشت ہوتی ہے پہرے جو ہیدر ویلا ہنسی شور کیہکو سے گنجتا تھا اب ہر پل اس میں سوک کالم ہوتا ہے آلیہ کم سے کم اپنی بی جان کو ہی دیکھ لیں ان کے دھیمے لہجے میں سمجھانے پر آلیہ بیگم نے آمنہ بیگم کو دیکھا جو بیٹ پر آنکھیں مودے لیٹی تھی بیٹے کی موت نے ان کی حالت کیا کر کے رکھتی تھی میں کوشش کروں گی کافی دیر بعد انہوں نے آنسو پہنچتے ہوئے نرمی سے کہا تو ہیدر صاحب نے اس بات میں ساری لائے آفیس میں بیٹا وہ راکنگ چیئر پر گھومتے ہوئے میں سلسل کچھ سوچ رہا تھا آفیس کے لئے نکلنے سے پہلے اس نے آگا جان کو کہا تھا میشال کے سلسلے میں آلیہ بیگم سے بات کرنے کہا وہ امید کر رہا تھا کہ سب ٹھیک ہوا اور آلیہ بیگم سمجھ جائیں کچھ قبر سنی بھائی حادیس کے آفیس میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو اپنی سوچ سے نکلتا اسے دیکھنے لگا کیا اس نے قائب رو اٹھا کر پوچھا بجدان جیل سے پھاگ گیا اس کی بات پر ہلتمش کی پیشانی پر بل پڑے کیسے اس نے چھمبے سے پوچھا کیسے ہے سکتے ہیں سننے میں آئے کوئی روز اس نے ملنے آتا تھا پھر اچانک ایک رات وہ جیل سے قائب ہو گیا اس نے کندے اچھکا کر جس پر ہلتمش نے لب بھینچ لیا کمینہ ہلکی آواز میں بڑھ بڑھاتے ہو پیپر بٹھ ہاتھ میں گھومانے لگا صبح سویر ہلتمش کے اٹھتے پر ہی اس کی آنکھ کھل گی تھی اس کے جانے کے بعد گھر کا کام کرتے ہو بھی اس کی پوری توجہ کا محور وہ ستم کری تھی پہلے اس کو سوچتے ہیں مشال کی روح کامتی تھی پر اب پتہ نہیں اس کا خیال جب سے دماغ میں تھا تب سے خبصت مسکرات اس کے چہرے پر سچی تھی وہ بہت مسکری تھی اسے عجیبی دل کا حال ہو رہا تھا جب وہ قریب ہوتا تو مشال کی جان پر بنا دی اس وقت وہ اس کے سامنے سے قائب ہونے کی کوشش کرتی پر جب وہ دور ہوتا تو مشال کا دل بے چین ہو جاتا اپنے دلی جزبات سے واقف تو تھی کہ وہ مشال اچاس التمش زمان حیبدر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے پر یہ اطراف اس کے لئے سوہان روح تھا تب ہی وہ کہنے سے ڈرتی تھی پر دل کا کیا کرتی جو اس ستم گھر کے لئے بے کیف رہنے لگا تھا اور ابھی بھی وہی ہوا شام کے چھے بچ رہے تھے وہ دعا کری تھی کہ جلدی سلط میں شاہ جائے تب اسے لاؤنچ میں قدموں کی جاپ آؤں کی آواز آئیں اس کی خوشی کی انتہائی نہ رہی کہ دعایت نہیں جلدی قبول ہو گی وہ مسکر آ کر بھاگتے ہوئے روم سے نکلی مگر لاؤنچ میں کسی کو نہ پا کر اس کی مسکر ہٹ تھیمی دی اچانک تماغ میں کل کا واقعہ کھوما تو دل بوری طرح خبر آیا تب ہی سے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا مشال نے آہستہ سے کردن کھوما کر دیکھا بھوریاں آنکہ خوف سے پھیلی تھی بچتان کٹاؤ دار لپھر پھڑائے تھے اوہ میری جان میں جانتا تھا کہ تم مجھے نہیں پھول سکتی تیرے وغیر اللان تھی تب بیغیرت کے سمدھے لوگ پھول دے وہ کمینگی سے ہنستے ویک بولا آپ یہاں پر کیسے آئے مشال کو کچھ سمجھ نہیں آیا جہاں تک کسی معلوم تھا فلیٹ کی جابی صرف التمش کے پاس ہوتی اور ابھی فلیٹ لوگ تھا تو کیسے اندر آ سکتا تھا تم کتنی بھولیو مشال اتنا بھی نہیں پتا کہ اس دور میں لوگ کھولنے کے ہزار طریقے ہیں پھر بھی انجان بن رہیو تم سو بیڈ وہ فرنکلی بولتا اس کی گٹ چکل لگانے لگا جبکہ مشال کے ذہن میں پچھلے دو دن سے ہوتا واقعہ گردش کرنے لگا مطلب آپ دو دن سے یہاں پر افکورس یار چلو تھوڑی سمجھدار تو ہو گئی ہو وہ مسکراتے ہو بولا تو مشال چلت پل کے لئے بے یقین سی کھڑی دی کتے بے شرم انسان ہیں آپ کسی کے گھر میں بھی لائچارت آنے کا کیا جواز بنتا ہے آپ کا وہ گستے میں چیخی تو وجہدار نے اپنے کان سے ہلا ہے کتنا چیختی ہو سویٹ آرٹ میں کسی دوسرے کے گھر پر تھوڑی آئے جو شرم محسوس ہوگی میں تو اپنی محبت سے ملنے آئے ہوں نانا تیری محبت ہوتے وہ بے باقی سے بولنے لگا جس پر مشال حیرس اس انسان کو دیکھنے لگے جو کبھی سے بہت شریف لگتا تھا پر اب اس میں پہلے جیسے کوئی اثار نہ تھے دیکھئے ہم سے باپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پہلی فرصت میں آپ یہاں سے نکلے ورنا ہم ابھی اس کے دھمکانے پر وجدان نے بے سختہ کہکہ لگایا نا نا میری جان یہ گلتی کبھی مت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا تم پر ہی شک کرے کہ میں تمہارے ساتھ اکیلے فریٹ میں کیا کروں یو نو لائک ٹپیکل ہزپرنٹس کیونکہ الٹمش کی ٹچی نیجر کو میں تو اتنا تو جانی گیا وہ کہتے ہوئے خباست سے ہنسا تو مشال کے خوف سے سفید پڑھتے چہرے کو دیکھ کر اس کی بات پر مشال کے ذہن میں وہ رات ہے جب صرف اشتان کے ساتھ کھڑے رہنے پر الٹمش نے سگیٹ سے کندھا داگ کر رکھ دیا کیا حشر کیا تھا اس کا اس واقعے کو سوچتے مشال کام کر رہ گئی چلو ابھی میں چلتا ہوں آؤں گا پھر کبھی تم سے ملنے بائی سویٹ ہارٹ مشال کی بھوری آنکھوں میں سوچ کی پر چاہی دیکھ وہ لو فرانہ لہجے میں کہنے لگا پھر اس کے ساکت وجود کو وہی چھوڑ کر فلائٹ سے باہر نکل گیا رات کو فلائٹ پر پہنچا ابھی لفٹ میں وہ اپنے فلور کے نمبر پر کلک کرنے ہی لگا تھا کہ سامنے سے ایک عورت آتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوگی وہ بھاری پر کم عورت بار بار اسے دیکھ رہی تھی پھر کچھ دیر بعد بولی آپ کا اور میرا فلور ایک ہی ہے اس کے مسکر آ کر کہنے پر الٹمش بھی ہلکا سا مسکر آ دیا پھر آگے مگر کے کھڑا ہو گیا آپ اپنی بی بی کے ساتھ کافی ٹائم سے یہاں پر رہتے ہو اس نے پھر پوچھا تو الٹمش نے اس بات میں ساری لیا آپ اور آپ کی بی بی کے علاوہ کوئی عورت تو نہیں رہتا آپ کے فلائٹ میں اس کے دوبارہ پوچھنے پر الٹمش کو حیرت بھی وہ کیوں تھی سوال کرتی نہیں اس نے مختصے جواب دیا تب ہی لفٹ فلور پر آ کر روگی وہ باہر نکل کر اپنے گیٹ پر جانے لگا تب ہی اس عورت نے پھر اس آواز دی جس پر وہ آنکہ کوفت سے بند کرتا ایک بات بتانی تھی دراصل آپ کو وہ کیا ہے نا میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے فلائٹ سے نکلنے کے بعد کوئی لڑکا آتا ہے آپ کے پیچھے یہاں پھر قریب میں ایک گھنٹے بعد چلا جاتا ہے اس لڑکے کو کبھی میں نے آپ کے ساتھ یوں ہی دیکھا نہیں اس لئے آپ کو بتانا ضروری سمجھا اس عورت نے راز درانہ انداز میں اپنی طرف سے کچھ باتیں بھی لا گر اس کے بعد سن کر وہ حیرت کا شکار ہوا پر حیرت چہرے کے تاثرات نارمل ہی لگے کافی دیر تک تو حیرت چہرے کا موشہ پھر کہا ایکچلی میری وائف کا بھائی ہے وہ اکثر میں نہیں ہوتا تو میری وائف کچھ بھی سمان منگوانے کے لئے سے بلا لیتی اب سگا بھائی ہے تو اندہ تو بلائیں گی نا وہ تو اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی دوسروں کے گھروں کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی وہ ست لہجے میں بولتا ہوا گیٹ کھول کر اندر کی اور اس عورت کے موپر دروازہ زور سے بند کر دیا ہائے ہائے بولو تو بھلا بھلائی کا تو زمان نہیں نہیں ہے اس کے انداز پر وہاں خود سے کہتی ہوئے اپنے گیٹ پر چلے گی انتہ تھیان ونیان ونیان ونڈا فیر مار کے مار دوئے اپڑے کار تو بھوتا دوجہرے کار دوئے چنٹرسٹ رکی ہو رہا اس عورت کو تو ہلتمش نے جواب دیتی ہے پر اب اس کے ذہن میں علچہ نے گھر کر لیا کون آتا ہوگا اس کی گئر موجود کی میں اس نے مشال سے پوچھنے کا فیصلہ کیا کھانے کھاتے ہوئے اس نے نوٹ کیا مشال کا مور تھوڑا آف ہے تب ہی اس نے مشال کا ہاتھ تھاما جس پر والتمش کو دیکھنے لگی کیا ہوا اس نے نرم لیجن پوچھو کچھ نہیں وہ جلدی سے کنفیوز ہوتے ہوئے کہنے لگی تم ٹھیک ہو ہم اس کے پوچھنے پر مشال نے زبردستی چہرے پر مسکان سجا دے ہوئے سر اس بات مہلا پر علتمش کی زیرک نظروں سے اس کی آنکھوں میں لہراتا خوف چھپنا سکا مگر اس نے زیارہ زور نہ دیا اور خاموش ہو گیا کھانا کھا کر وہ روم میں بٹا مسلسل کچھ سوچ رہا تھا تب ہی مشال فارگ ہو کر روم میں آئی وہ ٹریکسنگ روم میں جانے لگی لیکن علتمش نے اسے اپنے پاس پلا لیا مشال کے سامنے بیٹھنے پر علتمش نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا پھر موڑ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے پٹھا لیا وہ شرم سے نظرے چکا گی لیکن اگلی پر علتمش نے اس کے کندے پر اپنے تھوڑی رکھتے ہوئے پوچھا آج کوئی آیا تھا کیا وہ سوال تھا یا کیا مشال کے رونک نے کھڑے ہو گئے وستان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرہا ہے تو جان نہیں کہ نہ لگی اس کی مشال اسے سوچ میں گم دیکھ محسوس کر کہ علتمش نے اسے پکارا مشال کا دل کیا سے سب بتا دے پر اچانک جادان کی بات یاد آئی کہ ہی سچ میں علتمش یہ بات سن کر اسے مارے نہ آنکھوں میں ایک پر پہشت چھائی کوئی آیا تھا کیا آج اس نے پھر پوچھا تو مشال چاؤں کی نہیں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا موڑ پر زبان پھیڑتے ہوئے حق لاکر کہنے لگی تبھی علتمش نے چھٹکے سے اس کا روح اپنی طرف کیا مشال خوف زدہ نگروں سے اس کے وجہ حد سے بھرپور سنجیرہ چہرے کو دیکھنے لگی لیکن اگلی پل وہ مسکر ہے پاگل تو اس میں ڈرنے والی کون تھی بات ہے موانس نے لگا اس نے اس ٹیچو بیٹھا دیکھ کر تو مشال کو تسلیلیو کیسے شک نہیں ہوا در پوک علتمش حصے پر بول کر اس کے نرم گالوں پر باری بوسا دینے لگا علتمش پلیز نہیں اس کی گستاکیں اور بڑھتی تھے مشال نے پریشانی سے کہا پہلے وجدان کی والے سے سر میں در تھا اے کیا مطلب نہیں جب سے چھوڑو اب نہیں وہ مسنوئی روپ سے بولا تو مشال کا مو بنا ابھی وہ کچھ بول دی کہ علتمش نے اس پر چھکتے ہوئے مشال کا مو بند کروا دیا ریحانہ ریحانہ بیگم لاؤنچ میں بیٹھی تھی تب ہی علیہ بیگم انہیں پکارتے ہو ان کے پاس آ کر بیٹھی کیا ہوا پریشان ہو ان کا مرچھایا چہرہ دیکھ علیہ بیگم نے ننمی سے پوچھا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگیں کچھ نہیں بھابی وہ افسود کی سے مسکرہ دی اپنا دکھی نے کیا بتا دی کہ ابھی مشال کی یاد سے تھا رہے ہیں بڑی جلدی نہیں آتا آگئی نہیں چلو باقی سب لاکھ اس کے ساتھ برا کریں جو مرضی کریں یہ ریحانہ تو بیگم تو اس کی اممہ ہے نا ماں کا دل باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوتا میں تم سے کچھ پوچھنے آئی تھی علیہ بیگم نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا بھابی بولے پرسو چلو گی میرے ساتھ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا کہاں ریحانہ بیگم کے پوچھنے پر وہ چند پل چھپ رہی پھر بولی مشال کو لینے ریحانہ بیگم کی آنکھیں پہلی تھی ان کی بات پر کچھ دیر بعد وہ سمجھ لی تو خوش خوار حیرت سے علیہ بیگم کو دیکھنے لگی جو مسکر آتے ہوئے ان کی ایکسپریشن دیکھ رہی تھی بھابی میں انہیں سمجھ نہیں آئے کہ کیا بولے تب ہی خوشی سے والیہ بیگم کے گرے لگی تو وہ بھی آسود کی سے مسکر آ دی انہیں صحیح لگی تھی حیدہ صاحب کی بات معاف پھلے ابھی نہ کرے پر دل تھوڑا بڑا کر کے مشال کوئی حالات ہو سکتی تھی وہ اتھی جلدی اٹھ کے تو آج تو آفیس بھی نہیں جانا نور کمرے میں آئی پر ہادی کو ڈریسنگ میررر کے آگے سپال سا وارتہ دیکھ حیرت سے پوچھ لگی تم سے پوچھ رہی ہو ہادی کی اگنور کرنے پر اس نے سامنے آتے ہوئے مسکر آ کر پوچھا وہ ایک نظری سے دیکھ کر سائٹ سے نکلنے لگا تب ہی نور پھر اس کے سامنے آئی کیا ہوا ہادی کا موٹ سیریس دیکھ کر اس نے بھارام سے پوچھا کچھ نہیں مختصی جواب دیکھ کر وہ نوم سے نکل گیا نور کے شدید حیرت ہوئی اس کے روئیے پر کل تک تو بالکل ٹھیک تھا وہ پریشانی میں باواز برڈ بڑھا رہی تھی جبکہ ہادی نے ایک نظر گیٹ سے اندر چھاک کر اس کی پشت کو دیکھا پھر مسکر ہٹ شبا دے وہ واپس چلا گیا بیٹا سب ٹھیک ہے آلے بیگم ناشتے پر جب سے نوٹ کر رہی تھی ہادی کا نور کو نوٹ کرنا یہ کی کسی بات کبھی جواب نہ دینا تب ہی وہ ننمی سے نور سے پوچھنے لگی جیت آئی امی اس نے بخلا کر جلدی سے اس پات میں سر ہلائے نظر چھکا گی وہ آلے بیگم سے آنکھ پچا کر ایک اور مٹ پہادی کو دیکھنے لگی جو ناشتہ کرنے میں اس طرح مصروف تھا جیسے اس نے بڑھ کے کوئی ضروری کاب نہیں دو ویبیوں نے ایک روڑ کری جائیں گی تو پھر وہ تینوی تھے پھولا دے ہار پاکے مورتی بنا آگدنی نہ رکھ سکتا صبح کی دھوپ اس کے سفید چہرے پر سرکھائی کھلانے گھولانے لگی تو وہ آنکھیں مچتے ہوئے دوسری کروٹ پر ہوئی اور الزمش کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا پر یہ کیا اس کی چھٹکے سے آنکھ کھولی وہ وہاں پر تھا ہی نہیں پل میں اس کی نین کا آئی وہ اٹھ کر بیٹھی اور گھڑی پر نظر دوڑائی آٹھ بچ رہے تھے تو کیا آج وہ اسے بھی نہ بتائی چلا گیا تھا بے سختہ مشال کی آنکھوں میں نمی اتری دل میں غصہ اپرا جس کا اظہار اس نے تکیہ زور سے پھینک کر گیا پر وہ تکیہ سیدھا روم میں انڈر ہو دے الزمش کے سینے پر لگا وہ حیرس سے مشال کو دیکھنے لگا اور مشال وہ بھی بے یقینی اسے سے دیکھ رہی دی وہ نہیں گیا تھا وہ یہی پڑ تھا اس کے پاس صبح صبح جنگ کرنے کہا رادہ سویٹی اس نے شرارتن پوچھا تو مشال سب کی فیل کرتے ہو اپنے لب داندوں میں دبا گی پھر اٹھ کر جلدی سے واش رو میں غائب ہو گی کچھ تیر بعد نہا کر بالوں کو خوش کرتے ہو روم میں جلتمش کو کال پر بات کرتے پا اس نے جلدی جلدی بسہ بارے دوبٹہ اڑتے ہو کچن میں ناشتہ بنانے کی کرسے گئی پر ڈائنگ ٹیبرے پر مسنوی خفقی سے پوچھا تو مشال جلدی سے نفی میں سر ہلا لے لگی اچھا ہے پر آپ نے کیوں بنایا اس نے پھر ڈائنگ ٹیبر پر سجن ناشتہ کو دیکھ کر گا ارے ڈر ہو نہیں اس پر اچھا بنایا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا تھا پہلے اس کی دلاسہ دینے پر مشال کو ہلتمش کا بنایا پاستہ یاد ہے تو بے ساختہ ہنستی اس نے ہستہ دیکھ ہلتمش بھی مسکرہ دیا پھر اسے چیر پر بٹھا کر ناشتہ سف کیا ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد اردوشن اسے گود میں اٹھایا اور ڈروم میں لے کر آ گیا پھر بیٹ پر بٹھاتے ہوئے بولنے لگا چلو ایسا کرو کہ تم ڈسٹنگ کرو زبیدہ ماسی تو آنے والی ہوگی اور آج کا کھانا میں بناوں گا اس کے آئیڈیا پر مشال بوکھلا کر کھڑی ہوگی نہیں اردوش اتنا کافی ہے کھانا ہم بنا لیں گے وہ جلی سے کہا کر کمرے سے نکلنے لگے کیا مطلب ناشتہ اچھا نہیں لگا کیا تمہیں اس نے مشال کو پازو سے پکڑ کرو گا نہیں نہیں ناشتہ اچھا تھا لیکن 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 کچھ نہیں اگر اچھا نہیں بھی بنا تو کیا ہوا میں پھر بھی کھانا بناوں گا اس نے روپ جمعاتے ہوئے کہا تو مشال مو بنا گئی ماسی کے صفائی کر گئے جانے کے بعد اب تک وہ ڈسٹنگ کر کے روم میں بیٹھی بور اڑ دی پتہ نہیں وہ کچھن میں کیا کر رہا ہوگا یہ سوچ کر رہا ہوگا یہ سوچ کر رہا تھا جسوس ہو رہا تھا کچھن میں جانے کا مگر علتمش کے ڈر سے ہمت نہیں تھی جب بوریت پڑھنے لگی تب ہی وہ کچھ سوچتے بھی اٹھی اور روم سے نکل کر کچھن کی طرف گئی ایک چولے پر چاول چڑھائی جبکہ دوسرے پر موبائل میں ریسی پی دیکھتے میں سالے ڈال رہا تھا اس کو کچھن میں اس طرح مصروف دیکھ مشال کو شرارت سوچی تو میں منع کیا تھا نا میں نے مشال کو کچھن میں داخل ہوتا دیکھ علتمش نے خف کی سے کہا علتمش ہم تو آپ کو یہ بتانے آئے تھے کہ ہمارا کیا دل کر رہا ہے کھانے کو وہ محسوم سا مو بنا کر بولی تو علتمش کے چہرے پر بے ساحتہ مسکرہٹ پھیلی ایک تو پہلی محسوم دیکھتی تھی اوپر سے ایسا چہرہ بنانے پر کیوٹ لگ رہی تھی میری سویٹی کا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے محبت سے اس کے محسوم چہرے کو دیکھتے ہو علتمش نے پیار سے پوچھا اس کے لحظے پر بہت کوشش کے باوجود بھی مشال کی گال سرکھی مائل ہو گئے تھے وہ ہاں ہمارا آج روٹی کھانے کو دل کر رہا ہے اس نے سبھلتے ہو چلی سے کہا تو علتمش کی مسکرہٹ کھائی پھیلی روٹی اس نے دھوڑایا ہاں ہاں روٹی کھانی ہمیں آپ بنائیں گے نا علتمش اس نے پھر بھولپن سے کھا اور اپنی مسکرہٹ شپانے کے لئے نگاہ پھیر گئی آپ کے علتمش کو ہی فکر لگی کہ روٹی کیسے بنا پائے گا مشال ایسا کرو ابھی تو میں نے چاول بنا دیا تو روٹی پھر کبھی کھا لینا اور روٹی کے ساتھ جو بولو کہ وہ بناوں گا میں اپنی سویٹی کے لئے ابھی جلی سے چک کر بتاؤ کیسا بنا ہے وہ بات بزرتے بھی بولنے لگا نہیں ہمیں آج ہی روٹی کھانی ہے وہ نے روٹے پند سے پھولی تو علتمش بے بسی سے سے دیکھنے لگا ایک تو کیوٹ اتنی لگتی ہو کہ سمجھ نہیں آتا کام کرو یہ تمہیں دیکھو بے ساحت ہے اس کے ممو سے جملہ نکلا جو مشال کے سرکھ چہرے کو مزید ٹماتر بنا گیا یہ مکھن کسی اور قرل لگا ہے روٹی اگر نہیں بنانی تو کوئی بات نہیں ہم خود بنا لیں گے اس کے طریقہ کام کر گیا علتمش نے اس کے کچھ کرنے سے پہلے کیابنٹ کھول ہر جگہ آٹے کا ڈبا ڈھونا پھر ملنے پر اس نے جلدی سے آٹا نکالا کچھ تے بار مشال اپنی ہنسی پر مشکل لوگ کے علتمش کو دیکھی تھی جو آٹا گوند کم اور خود پر لگا زیادہ رہا تھا پانی ڈال ڈال کر اس نے آٹے کا ہشر خراب کر کے رکھ دیا تھا مجھا رہے ہیں علتمش دینا عدل اللہ سارے انتقام یہ تو نہیں ہو رہا یار وہ لاچاری سے بولتے ہیں مشال کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ ہنسی ثابت کرنے کے چکر میں لارہ ہو چکا تھا تمہیں ہنسی آرہی ہے مجھ پر وہ تیکھے نکوشتے سے گھورتا ہوا بولا ارے نہیں ہلتمش بہت اچھا گوند رہے ہیں اور کریے ہو جائے گا باوجود کوشش کے یہ جملہ بولتے ساتھ کھل کھلا کر ہنس دی بڑی ہنسی آرہی ہے نا لڑکی میں تمہیں بخشوں گا نہیں وہ گستے میں بولتا بس انکھ میں ہاتھ دھونے لگا مشال اس کا ارادہ پھام کر کیچن سے رفو چکر ہوگی رکھو لڑکی تم اب بچ کے دکھاؤ علتمش اس کے پیچھے پھاگتے ہوئے بول لاتا سوری سوری علتمش اب پکا نہیں ہنسیں گے وہ اس سے بچنے کے لئے لاؤنج کے سوفے کے گٹ کھومتے ہوئے بولنے لگے پھر جلدی سے روم کی طرف پھاگی یکا یک علتمش نے سے باہر اسے پکڑ کر اپنی طرف اینچا بول بھی رہی ہو اور ہنس بھی رہی ہو علتمش نے سے مسلسل ہنستہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کا اچھا نا اب نہیں ہنس رہے دیکھیں اس کی گریف سے نکلنے کی کوشش اپنا کام لگی تب مشال بلکل چیرہ بلکل سیریس بنا کر بول گی مگر آنکھوں میں شرار اس کی کافی سے زیادہ سخت گریفت پر اس لئے چڑ کر بولی اس کے پوچھنے پر علتمش نے ایک انگلی اپنے لب پر رکھی اس کا اشارہ سمجھتے مشال نے باکھلا کر نفی میں سرلال علتمش کے سینے پر گستے سے مکے مارنے لگی مجھے کچھ نہیں ہونے والا سویٹی تمہاری اس مضاحمت سے اپنے کندے پر مشال کے ناخون گڑتے دیکھ علتمش نے مسکر آ کر اور اس کے بھرے بھرے گلابی ہونٹوں کو دیکھنے لگا علتمش چھوڑے درد ہو رہا ہمیں اس کی جنسلاتی آواز میں جملہ مکمل ہوتی علتمش نے مشال کے کٹاو در لب پر اپنے ہونٹ رکھ دی مشال کی دھڑکریں بہتر تیب ہوئی تھی وہ بے خودی میس پر جھوکا رہا مشال کی ہاتھ بیٹ جیسے بند ہونے لگی تھی اپنی پشت پر اس کے ہاتھوں کا بڑتا دباؤ محسوس کر کے وہ علتمش کو دھکا دینے لگی جب اپنی شدہ تھے اس پل اٹھانے میں مصروف تھا ہونٹ پر شدید چلن ہوتے مشال نے سختی سے آنکھیں میچ لیں وہ اسی لئے علتمش کی قربت سے ڈرتی تھی اس حتم گر کی قربت چار لے بھائی ساویت ہوتی تھی اس کے لئے ساہے وہ نفرت سے اس کے قریب آئے یا محبت سے تب ہی علتمش نے آجت کی سے اس کے لبوں کو چھوڑا وہ اپنی منتشت ہٹکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نڈھال ہونے لگی آنکھیں تکلیف پر تاش کرنے کی ورہ سے حد سے زیادہ سرک ہو چکی تھی کچھ سنبھلنے پر مشال نے اپنے لسلہ ہون پر انگلی رکھی کون کی موندے دیکھ منا من آنکھوں سے ہل سمش کو دیکھنے لگی جب کافی حد تک خود کے بے لگا مدجز بات پر قابو پات چکا تھا مشال سوری یار سو سوری وہ موپر ہاتھ پھیڑتا ہوا اس کے پیچھے کیا پر گیٹ بند ایک کھٹ کھٹا تھا وہ بولنے لگا سوری مشال یار پتہ نہیں کیسے میں مشرمندہ ہوا تھا اسے ہٹ کرنے پر اتنی مشکل سے تو وہ ہنسنے لگی تھی پر ہلتمش نے خود پر غصہ ہوتے ہوئے زور سے دیوار پر مکہ مارا تبھی چلنے کی سمیل پر بکھلاتے ہوئے چن میں بھاگا سالون چاول دونے چل کر پدیلے سے جی پک چکے تھے ابے یار اس کا غصہ بڑا تھا اپنی بے خودی پر بہت چنگا ہے تینا تینا ہونے یہی چاہی دا سی بگا دبارہ ہادی اپی آگا جان اور پیچھا ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے نوم میں جا رہا تھا تب ہی گولڈال میں نونی سے روک لیا موٹ کیوں حرابت بسے وہ دونوں ہاتھوں کو وہ کمر پر رکھ کر پوچھنے لگی تو ہادی نے چند پلی سے دیکھا پھر اسے پکڑ کر سائیڈ میں کرتا وہ روم میں چلا گیا ارے ہادی سنو تو کیا ہوا بتاؤ نا ناراض کیوں ہو وہ اس کے پیچھے روم میں آتے ہوئے بینہ رکے سے پوچھنے لگی تمہیں کیا پرواہ شوہر ناراض ہو یا جو بھی وہ درچی نظروں سے اسے دیکھتا وہ ناراض نہجے میں بولا تم بتاؤ گے پرواہ کروں گی بتاؤ کیا ہوا ہے وہ چڑ گئی تھی صبح سے وہ اس سے لا تعلق پر نہ گھومنا تھا شوہر کی حقوق پورے رکھ کرنے والی بیوی کو گناہ ملتا اس نے مو بنا کر جبکہ نور اس کے ایک جملے سے باقی کا مطلب سمجھ گی وہ گھوڑ کے رہ گئی اس انسان کو تو تم صبح سے اس بات پر ناراض ہو اس نے آنکھیں پھاڑے پوچھا تو ہادی نے مسکرات شپا دے چھوڑے اس سب کے علاوہ بھی تمہیں کچھ سوچتا ہے وہ بھر کر بولنے لگی اوہ ہیلو تمیز سے بات کیا کرو شوہروں میں تمہارا ہادی نے کالر چھاڑتے ہوئے گا شوہر ہو تو کیا کرو میں نے کہا تھا بیوی بناو مجھے اپنی صبح ستن ٹیٹی ٹو دکھا رہے ہو سمجھ کے رکھا تم نے خود کو وہ مسلسلی سے سلواتے سنائی جاری تھی جبکہ ہادی جو کچھ بولنے لگا تھا گیٹ پر ہانہ بیگم کو کھڑا دیکھا موش ہو کر ان کے سامنے معصوم سی شکل بنائے بھی ظاہر نور کی باتیں سننے کی ایکٹنگ کرنے لگا نور ہانہ بیگم کی گستے سے بھری آواز پر نور کی چلتی زبان رکی تھی وہ دانتوں میں لب دب آگئی رب ہانہ بیگم نوم میں انٹروی یہ کیا طریقہ شوہر سے بات کرنے کا سارے لحاظ بھول گیا وہ گستے میں نور کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی امی اس کو بھی تو بولیں یہ بھی تنگ کر رہا تھا وہ بچنے کے لئے اس پر الزام لگا گئے جو بھی ہو طریقے سے بات کیا کرو اب شوہر اب تمہارا اور یہ کیا کرتا ہے ہوتا ہے کر رہا تھا لہذا درست کرو اپنا ان کی سختی سے کی گئی تاقید پر چاہاں ہادی نے اپنی ہنسی زبط کی وہی نور نصرے چکا گی ساری کہو فورا نہیں سے اس کے چپ رہنے پر رہانہ بیگم نے کہا امی وہ چٹتے میں نے دیکھنا لگی مگر ان کی آنکھیں دکھانے پر نور خوف کیسے ہادی کو دیکھتے ہوئے ساری بول دی اس کے ساری بولنے پر ہادی ہنسا تھا ہادی بیٹا میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ کل شاہ میں ہمیں کہیں نکلنا ہے تو تم آفیس سے جلدی آ جانا انہوں نے بھادی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا جی چاچی وہ تابداری سے بولا تیرے ہانہ بیگم مسکراتے ہو اس کے سر پر چپت لگاتی بھی چلی گئی اٹھا سسپینس کیوں کلا رہے ہو جالوں داست دے ہو نگتے جانا ان کے جانے کے بعد ہادی نے نور کو دیکھا جو مو بنایا کری تھی ہادی کے دیکھنے پر بینا سے کوئی اور بات کے باہر نکل گی صاف نراز کی قیصہ تھا ہادی نے مسکراتے اپنے کھان کو جائے لاؤن کے سوپے پیٹ اس نے ٹائم دے کر ایک گھنٹا ہو چکا تا مشال کو روم میں بند ہوئے اب اس سے اور سبر نہ ہوا تو وہ جیب سے چابی نکالتا روم کھوننے کے گھر سے گیا اندر آ کر اس نے دیکھا وہ پیٹ پر کھٹنوں کے میں سر دیا بیٹھی تھی الٹمشہ گہرہ سانس لیتے وہ اس کے پاس گیا مشال نے پیٹ پر اس کا بیٹنا محسوس کیا تو تھوڑا سا سائٹ پر کھس کی تب ہی الٹمشہ نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تو مو موڑ گی اس کا روٹنے کا انداز بھی پیارا لگا الٹمشہ کو سوری اس نے ہلکی آواز میں کہا اس کے لحظے میں گلٹ کا اندر محسوس کر کے بھی مشال نے مو پھیر کر رکھا مشی سوری یار تا گریباً کوئی ایک سار بعد وہ اسے اپنے پرانے نام سے بلایا تھا مشال نے چھٹکے سے اس کی طرف دیکھا سوری کھانکے آنسو سے ترگیال اور اس کے کٹاؤ در لب پر چھوڑ دے کر رضمش کو مزید شرمن گی نہیں آگے اب بہت برے الٹمش کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد بنام آواز میں بولتے اس کے سینے پر سار رکھی اس سے تم کرسے تو روٹنا بھی اب سوہانے رو ثابت ہوتا تھا میں مجبور ہوں مشی تمہارے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں وہ اس کی پشت سے لاتے ہوئے بول رہا تھا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں اچھ کھانا باہر کھاتے ہیں بیسے بھی وہ آٹا بہت خراب تھا میں کسی اچھے آٹے سے تمہیں پھر کبھی روٹی بنا کر کھلاؤں گا وہ اس کا مو ٹھیک کرنے کے لئے بات بتلتا وہ بولا اور پھر وہی ہوا مشال روتے روتے ہنس تھی آٹا صحیح تھا آپ کو گوننا نہیں آتا وہ آنسو پہنچتے میں مسکر آ کر بولی ساتھی ہلتمش کے سینے پر ہنکی سے چپت لگائے تو ہلتمش نے ہنس تھی سے خود میں پھینچ لیا وہ نور کا مو ٹھیک کرنے کی گرسے سے اپنے ساتھ لئے ریسٹورنٹ لے کر آیا تھا پر مہا ہلتمش اور مشال کو ایک لیبل پر بیٹھا دیکھ خوشکوار ہیرس سین کی طرف بڑھا آپ بھی نور جس کی پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی مشال کو دیکھ کر خوشی سے کھل گی مشال نے بھی جب اسے دیکھا تو بے ساختہ اس کے آنکھیں بھر آئی تھی خوشی سے میرا پیچھا کر رہا تھا ہلتمش نے ان دونوں بہنوں کو یہ روتے ہوئے کلے لگا دیکھ ہادی کو دانت پیس کر رہا تھا وہ ہنسہ اپنی بیوی کو منانے کا واحد یہی طریقہ سمجھایا تھا مجھے اس کے لہجے میں بیچارگی محسوس کر کے ہلتمش مسکرا دیا خوشکوار محول میں ان دونوں نے کھانا کھایا پھر نور کی ضد پر وہ چارہ شاپنگ کرنے نکل گئے شاپنگ مال میں مشال ہلتمش کو منع کر رہی تھی ہر چیز پر تو دوسری طرف ہادی کے ہاتھ بھر گئے تھے شاپنگ بیک سے اس کی خراب حالت دیکھا تمش کی ہنسی چھوٹی تم لوگ کرو شاپنگ میں مشال کو لے کر جا رہا ہوں گے اس نے نور کو مگن دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہادی سے کہا مشال بھی ہنس دی ہادی کی روحانسی شکل دیکھ کر ٹڈڈی رحم کرو اپنے معصوم شہر پر ان دونوں کے بعد بھی اس کے لگاتا کچھ نہ کچھ کریتنے پر ہادی نے ہاتھ بھی اٹھائے شاپنگ بیک اس کے سامنے کر کے لاچاری سے کہا اچھا نا بس یہ لاسٹ وہ مصروف انداز میں بولتے ہوئے پھر کچھ لینے لگی تقریبا دو گھنٹے سے تم یہی جملہ سنا کر مجھے دلاثے دے رہی ہو ہادی نے تبکر بولتے ہوئے شاپنگ بیک وہی پر رکھ دی ہے نور مو کھولے سے دیکھنے لگی جو بے فکری کا مظاہرہ کرتے ہو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ کسائی دور تو دیکھ رہا تھا مجھے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی تم سے وہ گستے میں کہہ کر اس کے شوز پر اپنی سینٹل مارتے ہوئے باہر چلے گی آہ سالم لڑکی ہادی نے کراہ کر پھر شاپنگ بیک اٹھائے اس کے پیچھے چل دیا ریحانہ تم نے ہادی کو بول دیا تھا نا کیا جلدی آجائے آلیہ بیگم نے ریحانہ بیگم سے ناشتہ بنا دے ہو پوچھا جی بھابی وہ مسکراتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلارے لگی بہت خوش ہو انہوں نے ریحانہ کے چہرے پر مسلسل مسکرات دیکھ کر پوچھا جی بلکل بھابی اتنے مہینے بعد اپنی بیٹی سے ملوں گی میں بہت زیادہ خوش ہو بھابی وہ کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتا رہی تھی تب ہیانیا کی جن میں انٹروی امی ناشتہ اس نے جماعی روکتے ہوئے کا پھر ریحانہ بیگم کو دیکھا چاچی بڑی خوش لگ رہی ہے کوئی خاص وجہ اس نے بھی آلے بیگم والا سوال کیا ہاں آج ہم سب کہیں جا رہے ہیں ان کی جگہ آلیا بیگم نے مسکراتے ہوئے کا کہاں می وہ متجسس ہوئی آلے بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کے چہرہ دیکھا جو اتنے مہینوں بعد اب تھوڑا بہت بات کرنے اور ہنس نے مسکرانے لگی تھی مرنہ زمان صاحب کی ڈیت کے بعد بلکل خاموش ہوگی تھی میشال کو لینے ان کی بات پر ہانے کے چہرے پر سے مسکراتے ہوئے کام کر رہی تھی پھر بینا کچھ کہے کچھن سے نکل گئی آلے بیگم نے اس کی حرکت نوٹ کی پر چپ رہے کیا ہوا میوں کو لٹکا ہوا تمہارا صبح سے میشال کا مرچھایا چہرہ دیکھ ہلتمش نے ناشتے کے بارے سے پوچھا کچھ نہیں بس دل عجیب سا ہو رہا ہے اس نے اداسی سے کہا اگر طبیعت ٹھیک نہیں لگی تو میں نہیں چاہتا آج آفیس آلتمش نے اس کی فکر سکا لیکن میشال نے نفی میں گردن ہلائی آپ چلے جائیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑی دل میں وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہنے لگی تو آلتمش نے چند پلی سے خاموش نہ جتے دیکھا پھر کہا کوئی بات ہے میشال اس کے سندید کی سے پوچھنے پر میشال کے ذہن میں وجدان کا مکروح چہرہ آیا میشال اسے سوس میں گم دیکھ آلتمش نے اسے پکارا تو نہیں کوئی بات نہیں ہے اس نے جلدی سے کار دل میں دربی کنٹلی مارے بیٹھا تھے کہ وجدان کا سن کر آلتمش کئی اپنے بھیانہ گروپ میں نہ آ جائے چلو پھر مجھے جلدی سے سمائل دو تاکہ آفیس میں پورا دن میرا مون اچھا رہے اس نے میشال کے چہرہ تھامتے ویاب روچ کھا کر کھا جس پر میشال زبردستی مسکرہ دی وہ کچھ در اس کی زبردستی کی مسکرہ دیکھے گیا پھر اس کی پیشانی چوم کر اس سے دور ہوا آلتمش دروازے کے پاس پہنچنے پر میشال نے چانے کی سے بکارا جس پر اس نے پرٹ کر دیکھا وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آئے پھر اس کی آنکھوں میں خاموشی سے اپنی پوری آنکھیں ڈالے دیکھنے لگی ہم نے اتنے گہرے رشتے کے باوجود بھی آپ پر بھروسہ نہیں کیا تھا اس لئے یہ پوچھنا شاید بہت چھوٹا لگے پر ہم پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ بولتے بولتے رکھی دل گھبرانے لگا تھا ہاتھ خود با خود کپ کپ آئے تھے آلتمش نے اس کے کپ کپ آتے برف کے مارے چھنڈے ہاتھوں کو تھاما اور اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہ بولو اس کے حوصلہ دینے پر میشال نے خود کی گھبرہات پر کابو باتے ہوئے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ لائف میں کبھی ایسا موقع ہے جب آپ کو ہماری خلاب کوئی بات پتہ لگے پر ہم بے قصور ہوں تو کیا آپ ہم پر بھروسہ کریں گے وہ آنکھوں میں آسلی آلتمش کو دیکھ رہی تھی دل کی رفتار حد درجہ دیز تھی وہ سانس روکے اس کے جواب کی منتجے تھی جو پور سوچ نظر سے اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا میں خود سے زارہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں میشی اس کے چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں لیتا وہ بولا تو میشال کی آنکھیں بھیگی ہم پر بھروسہ برقرار رکھے گا آلتمش ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے بولتے وہ اس کے سینے سے لگی پتہ نہیں کہ اس کا لیتا بھیگا تھا جبکہ آلتمش وہ تو اس کے اطراف پر ہی کھل گیا تھا اس نے میشال کو خود سے الگ کر کے سامنے کیا میشی تم تم سچ میں اس کے موں میں الفاظ باقی نہیں تھے اپنی خوشی بیان کرنے کو دوسری طرف میشار اس کے مسکراتے چہرے کو اپنی نظروں میں دواری دی صبح سے ایک علاقی دار اور تکلیف نے اس کے دل میں گھر کیا ہوا تھا تو آج میری میشی نے مجھ سے محبت کا اطراف کیا تو اس خوشی میں میں آج آفیس سے جلدی آؤں گا پھر ہم پورا ٹائم باہر انجوائے کریں گے اس نے محبت سے بول کر میشال سے تائید کی تو وہ نام آنکھوں سمیت ہلکہ سا مسکراتی تم رویا مت کرو زرہ زرہ سی بات پر مخفقی سے بولتا وہ اس کے آنسو اپنے پورا پر چننے لگا پھر اس سے اپنے حسار میں لے لیا دل تو اس کا بھی نہیں کر رہا تھا آج آفیس جانے کا پر کام بہت تھا اس لئے مجبور تھا اس کے بالوں پر لب رکھ کر التمش نے کل ودائی نظر اس پر ڈالی پھر مسکراتے ہوئے مر کر باہر چلا گیا اس کے جاتی میشال کی مسکرہت کائب ہوئی تھی وہ روحانسی ہوئی آخراج کیوں دل اتنا کتلا رہا تھا آج جی تو گائز یہاں پہ ہماری اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی کیسی لگیا آپ کو اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور زہار کیجئے گا انشاءاللہ کل اس کی لاست اپیسوڈ آئے گی تو ابھی اپنی رائے کا ضرور زہار کیجئے گا کیا ہوگا کہ آگے کیا آگے التمش مشال کی اوپر ترسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا تو ابھی آگے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں تنہا ویڈیو کو انڈ کریں گے علیسہ جی وآلیکم اسلام this episode is really very emotional I like the story and waiting for the last two episode take care اللہ حافظ thank you very much انشاءاللہ last کر لائے گی اور آج سیکھنڈ last enjoy کریں so میرا ارشد اچھی اپی ہے thank you اکتر وٹو التمش کی ماں نے اچھا نہیں کیا فاکہ انہیں بوت پیڑا کی تاسی gaming master عزیف nice thank you شیلو والیکم اسلام when she enjoys التمش پیمپرنگ she has to trust him because he has lived with him for so from childhood her mother told نور that التمش is very caring toward her and she hurt him and that not all men are wrong جی آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے میں بھی آپ سے totally agree کرتی ہوں کہ تب اس کو trust کرنا چاہیے تو اس نے trust کیوں نہیں کیا لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا ہے التمش نے جیسا اس کے ساتھ behavior رکھا insulting لیدہ تھا اور humiliating behavior لیدہ تھا اس کو مار پیٹ والا so much violence تو یہ والا behavior تو التمش کا بھی تو پھر خراب تھا اگر التمش واقعہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ کرتا تھا تو التمش کو چاہیے تھا کہ at least وہ غلط تھی التمش اپنے آپ کو ہر طرف سے save رکھتا پہلے التمش بلکل ٹھیک تھا مشال غلط تھی لیکن اب جو یہ پچھلی کچھ قسطیں گزری ہیں جب التمش revenge لینے پہ تو پھر التمش is wrong wrong is wrong تہا دیل beautiful episode thank you اب پھر بچوں نے باہر توفان اٹھا لیے شکر ہے آپ اچھی باتیں اسے ان کو نواز لیں گے keep it up یہی behavior deserve کرتے ہیں کون بھلا صحیح کہہ رہی ہیں آپ پہلے مار پٹ کر کے تو پھر بات میں مافی کیوں مانگ رہا ہے یار اگر اتنا ہی ہے تو تم پھر اپنی بغیرتیوں پر قائم رہو نہ بعد میں تمہارے پشتاموں کا کیا فائدہ نہیں چلو ٹھیک ہے تمہیں realize ہو گیا تم مافی مانگ رہو ٹھیک ہے لیکن وہ جب تم مارتے تھے تو پھر اس کے بعد اس کو پیمپر کرنے کا کیا بنتا ہے جی کہ آپ ایک طرف تے ماری جا رہے اس تو بعد انہوں نے تیفل تے سلیہ آتے ہم دردیاں بھی دوری کیر کر رہے ادنا دی کیر ہے تو پھر لانا تو پیج دے ملک سب آبا علیکم السلام اپی بہت interesting تھی بہت دکھی بچاری مشیال نو نے ویسے اچھا کیا جو التمشقوں کی قدقائنہ دکھا آہو اور تکی قدقائنہ دکھا کے سیارتے ہوگئی باقی جڑاؤں نے بات جو مشیال دہا شروع گا رہا بہت اچھا نیز بھانا لیکن التمشقہ غصہ اس نے کتا برا سلوک کیا مشیال کے ساتھ بھی مافی بھی مانگ لی تو اس کے باپ کی ریتھ ہوگی مافی اس نے نہیں مانگی تھی تب اس نے بس اس کے یہی کہا تو اس کو جو بھی گیلتا جو بھی تو اس نے مافی نہیں مانگی تھی اور اس نے مافی اب تک نہیں مانگی مشیال سے کہ میں نے تمہیں ہر ساتھ اتنا بریہ بیہیو کیا یہ وہ یا شاید ایک دیوری مانگی ہوئے ہون مانگی ہوئے لیکن پہلے اس نے مافی نہیں مانگی تھی ہاں اس کی باپ کی ریتھ بہت تیاریجک تھی اس کے لیے بہت وہ تھا صحیح نہیں ہوا پھر بھی اسے مشیال کے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا نو ڈاؤٹ میں اگری کرتی ہوں آپ کی بات سے اور اوپر سے وہ ہی ایک ہے کلپرٹ ہے باقی سارے بچارے انوسنٹ ہیں ایسا نہیں ہے اگر مشیال نے نہیں کیا تھا اعتبار تو باقی کوئی کر لیتا کوئی تھا ماں باپ ہی اس کا کر لیتا اعتبار اپنے بیٹے کا یہاں پیپ ایک بات بولنا چاہوں گی مشیال دوست تھی ماں باپ کو تو اپنی اولاد کا پتہ ہے نا انہوں نے اولاد کو پیدا کیا تھا تو جو انہوں نے اعتبار نہیں کیا تو ان کو تو اعتبار کرنا چاہیے تھا لیکن اگر مشیال نے کہا اس وقت تلتمش کا ساتھ نہیں دیا تو باقی سب دے لیتے نا میں بھی یہی کہہ رہی میرا بھی یہ پوائنٹ آف یہ ہے اس وقت تو سب نے اس پر شک کیا اکیلی مشیال تو نہیں تھی لیکن غلط تو بس اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے صحیح بات میں اگری کرتی ہوں آپ کے بات سے باقی اپی بہت انڈرسٹنگ تھی اللہ تعالیٰ آپ کو مہشہ خوش رکھیں آمین سوما آمین بہت شکریہ پیاری تین دعاوں کا مانو دول سو سویٹ آف یو تھانکیو ایری مچ ٹیئر جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنی احتتام کا پہنچا کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ اپنی رائے کا ضروری سہار کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے لاست اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ